اے گائز کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب کافی اکشے ہوگئے اس لقت میں ہوں لپینوز کے ریسٹورینٹ میں اور کافی دینوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ لپینوز کا جو قیزہ ہے اس کا ٹیسٹ کیا جائے کہ آ کر اس کا ٹیسٹ کیا جائے کیونکہ میرے فرنڈز سے وہ یہاں پر آ چکے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ کافی اچھا مطلب ان کا ٹیسٹ ہے تو کمی میں نے تو یہاں کا پیزہ ٹرائے نہیں کیا ہے تو اسی لئے آج سوچا کہ آج آپ در کے دیکھتے ہیں اس لپینوز پیزہ کے ریسٹورینٹ میں اور پیزہ کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو اس کا فیڈو ویگ شیئر کرتے ہیں تو میں ہوں اس وقت لپینوز پیزہ کے ریسٹورینٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے تو میں نے آرڈر ابھی کر دیا ہے ایک منیمال آمال کا کیونکہ جو ٹومیٹو جو کیزہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی ایزا ٹیسٹ کے لئے میں نے ٹرائے کرنے کیلئے آرڈر کیا ہے تو یہ لگ لگ 72 کا ہے اور ایک میں نے کولڈنگ سٹیپ سی آرڈر کیا ہے تو دیکھتے ہیں آرڈر میں نے کر دیا ہے اور یہ ہے وہ دل کیونکہ ہولتے ہیں اس کو تو دیکھتے ہیں ابھی آنے کا اپنی آرڈر آنے کا بیٹ کرتے ہیں پھر آپ سب کو بتاتے ہیں تو گھر اس پیزہ تو آگیا ہے لیکن یہ تیاری بہر میں مجھے تو کھانا تھا دیکھتے ہیں اس کو کھائی کر دی بہر میں خودتے ہیں کہ کھائی میں نے پھ خلے بہر میں شوکہ شکریہ بہر میں گھر میں نے پھو چین پھو چیزوں کیا لوگ دیکھتے ہیں اس کو کھائی کردیں دوستو پیکزین کا کافی اچھی ہے اور اس کو پیزا بھی کافی دیکھنے میں اچھا ہے دیکھتے ہیں اس کو ٹرائی کر کے کہ یہ کھانے میں پیسا ہے دیکھنے میں تو کافی اچھا لگ رہا ہے اب میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کھانے میں پیسا ہے پیزا پڑا پڑا اور گینا چھوڑی ہم ڈال گیا ہے اس میں دیکھنے میں پیزا پڑا اور گینا چھوڑی ہم دیکھنے میں پیزا پڑا اور گینا چھوڑی ہم یہ ہے یہ تو پڑا ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے کیچپ دولد کے دیکھتا ہوں لیکن جو میں نے ڈومینوز میں تھایا اس کے خانوانے میں مجھے اتنا یہ مجھے اتنا بیٹر میں لگا اور کسی کو اپنے زبان کے پوز پوز مجھے ڈومینوز کا اسے پیز اچھو نکتا ہے ام مجھےруж لگا اسے کسی کوUNکتا ہے نکتا ہے مجھے سلا پھار کے من squash یہ رہ جائے میں نے ایک ہی سوائس کا آیا ہے لگتا ہی جیسے میں خلال کھا پاؤں گا اپنے سے کمپریٹ ہانے کے بعد اپنے آپس کے سارفن اس کے بارے میں اپنا پیڈ بیک شیئر کرتا ہوں تو فوڑوڑ میں اسے پاتھا ہوں اور اس کے بعد آپ سب جب اس پیڈ بیک شیئر کرتا ہوں تو دوستو میں نے ابھی جو لپینوز کا پیزا جو کھایا جسے میں نے ٹرائے کیا اور اس سے پہلے جو میں نے اور بھی جیسے ڈامینوز کا پیزا جو کھایا تو اس کا اگر میں پیڈ بیک آپ سب کے شارت میں شیئر کروں تو مجھے یہ آن ایوریج لگا مطلب نہ زیادہ خراب اور نہ ہی زیادہ اچھا کیونکہ ایسے تو پہلے میں زیادہ تر پیزا ہوتا نہیں کھایا کرتا تھا لیکن پچھلے کچھ سمیں سے میں نے پیزا ٹرائی کیا تو مجھے تھوڑا تھوڑا اچھا لگنے لگا اور وہ میں نے ڈومینوز کا کھایا تو اس کے بعد یہ میرا دوسرا ایسا کسی کمپنی کا پیزا جو میں نے کھایا ہے جو لپینوز کیزا تھا تو میں نے اس لئے ٹرائی کیا کہ میرے فرینڈز وہ کہہ رہے تھے کہ ڈومینوز سے بڑھنیا ٹیسٹ ہے لپینوز کا اب ہر طرح کسی کا اپنا اپنا چوائز ہے پسند ہے کسی کسی کو ڈومینوز کا پسند ہے کسی کو لپینوز کا اور اس کے علاوہ اور بھی کمپنی ہے ایسا نہیں کہ کسی ڈومینوز اور لپینوز ہے اور بھی کمپنی ہے جیسے پیزا ہٹ ہے ہے آپ کو جہاں تک جو مجھے نام یاد ہے وہ تو ڈومینوز لپینوز اور پیزا ہٹ ہے اور بھی کمپنی ہے جس کا مجھے بھی نام یاد نہیں ہے تو مجھے ڈومینوز کا پسند ہے تو مجھے ایویرج لگا اس کا لپینوز کا اور میں اسی لئے سب سے کم امونٹ کا اورڈر کیا کیونکہ میں نے سجا مجھے اچھا لگے گا کہ نہیں لگا اسی لئے میں نے ایک منیموم سیونٹی ٹو ریپیس کا پیزا اوڈر کیا حالانکہ جو میں نے پیزا اس میں آرڈر کیا یہ ڈومینوز میں سیسٹی ٹو ریپیس کا سائز ہوتا ہے لگمک دس روپے کا فرک ہے اب اس میں دس روپے زیادہ ہے اور میں میں نے ایک سپرائٹ کے بوٹل لی جو کہ بیس روپے کچھ چیزیں اس میں ہیں جو ڈومینوز سے الگ ہے جو اچھی ہے جیسے کہ اس میں کیری بے کا چارج نہیں لگتا ہے ڈومینوز میں چارج لگتا ہے اس کا اور کولڈنگ سے کا جو چارج ہے وہ ڈومینوز کا زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ جو لپینوز ہے یہ باہر کے ریٹ میں ہی مطلب جو باہر مارکن میں جو مل جاتا جیسے کہ بیس روپے ہمارا جو فیڈبیک ہے وہ آن ایوریج ہے اس کا پیزا کا آگے دیکھتے ہیں اگر کسی اور کمپنی کا پیزا ٹرائے کروں گا تو اس کا بھی ویڈیو آپ سے بھی شیئر کروں گا تو یہ تھا کچھ آج کا ایک پوٹ سے جوڑا ویڈیو جو آپ سب کو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کرنا اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا ملتے ہیں اگلے ایک نئے ویڈیو میں آج کیلئے تنہیں جائیں گوڈ بائی خدا حافظ